ایک بار ایک گھوڑا ایک دلدل سے بھرے طلاب میں فز گیا اور ہر طرح سے کوشش کر کے بھی وہ اس دلدل سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا اس نے باہر نکلنے کی ساری آشک ہو دی تھی اور اب وہ اپنی ہمت بھی ہار چکا تھا لیکن کچھ سمیے کے بعد وہاں سے کچھ گاؤں والے گزر رہے تھے تو انہوں نے اس گھوڑے کو وہاں فسا ہوا پایا جب انہوں نے اس تھان کی پڑتال کی تو انہوں نے پایا کہ وہاں کی مٹی اس گھوڑے کو باہر نکلنے نہیں دے رہی تھی وہاں گھوڑا جتنا ادھیک باہر نکلنے کی کوشش کرتا وہاں اتنا ہی اس میں دھستا جاتا اور اب تو وہاں گھوڑا بری طرح سے تھک بھی چھگا تھا وہاں سمجھ گئے کہ اب یہ گھوڑا اپنی شاریرک شکتی سے نہیں بلکہ اپنی مانسک شکتی سے ہی باہر نکل سکتا تھا وہ جانگے کہ اس گھوڑے کی ہاری ہوئی حمد اسے واپس لوٹا نہ ہوگا جو اس کے باہر آنے کا سب سے آخری راستہ تھا مٹی کو ہاتھوں میں لے کر اس کی جانچ پر تال کرنے کے بعد اس گرامین کے من میں ایک وچار آیا اس نے اپنے دوستوں سے کہا میرے پاس ایک یوجنا ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ کام کرے گا وہ اپنے گاؤں میں واپس گیا اور وہاں سے گھوڑوں کے ایک جھنڈ کو لے کر اس گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس دلدل کے تالاب کے چاروں طرف ان گھوڑوں کو لے کر چکر لگوانے لگا وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کہ کسی طرح سے اس فسے ہوئے گھوڑے کو مانسک روپ سے اس دلدل سے باہر آنے کے لیے پریرد کرے اور جب اس گھوڑے نے اپنے ساتھیوں کو اس تالاب کے چاروں اور چکر لگاتے ہوئے دیکھا تب اس نے مانسک روپ سے نرنے لیا کہ وہ ایک آخری کوشش کر کے دیکھے گا پھر وہ اپنی بچی ہوئی پوری طاقت کو بٹور کر اٹھ کھڑا ہوا تب اس نے پایا کہ اس میں ایک نئی اورجا ایک نئی شکتی آ چکی ہے اس نے اپنی پوری طاقت سے باہر نکلنے کے لیے اپنے شریر کو ایک تگڑا جھٹکا دیا اور دھیرے دھیرے وہ گھوڑا اس دلدل کے گرفت سے باہر نکل آیا یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم زندگی میں ساری امیدیں کھو دیتے ہیں اپنے پریستیتیوں میں بری طرح فز جاتے ہیں باہر نکلنے کی کوئی آشہ نہیں ہوتی تب بھی سکاراتمک بنے رہیں اپنے من کی شکتی کو مجبوط بنایں ہمت نہ ہاریں ایک نہ ایک دن راستہ ضرور نکلے گا ساتھ ساتھ جب آپ کسی ایسے وقتی کو دیکھیں جسے مدد کی ضرورت ہے جو نراشہ اور نکلاتمکتہ کے دلدل میں فسا ہوا ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں آپ کے وچار آپ کی مدد آپ کا بڑایا ہوا ایک ہاتھ کسی کی جان بچا سکتا ہے کسی میں امید کی نئی کرن جگہ سکتا ہے آپ کے شبد اور آپ کے کام کسی میں نئے جیون کا سنچار کر سکتا ہے یاد رکھئے من کے ہارے ہار ہے اور من کے جیتے جیت اسی لیے پرمیشو کا وچن ہمیں سکھاتا ہے نیتی وچن چار اس کی دیسوی آیت میں سب سے ادھک اپنے من کی رکشہ کر کیونکہ جیون کا مول سروت وہی ہے پربو آپ کو آشش دے گوڈ بلیس یو سکتا ہے ڈب لیسی